اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میران احمد آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں لیکن سب سے در حالات جو خراب ہیں وہ اس وقت مسلم ممالک میں ہیں اور ان مسلم ممالک میں جو سر فہرست ہیں اس میں افغانستان کشمیر اور فلسطین ہیں آج جو میں آپ سے بات کروں کو ناظرین فلسطین کے حوالے سے ہے ابھی افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے علم ہے اور کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے علم ہے لیکن میں آپ کے ساتھ میں آپ جو ویڈیوز بنانے کے لیے آیا ہوں جو خبر لے کر رہا ہوں وہ فلسطین کے حوالے سے ہیں اور فلسطین کی ویڈیوز بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلسطین کے اندر جو حالات ہیں وہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سنجیدہ ہیں سنجیدہ بھی ہیں اور ان پر سب سے زیادہ بات کی جانے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس پر بات کر رہے ہیں اب وہاں پر ہو کیا رہا ہے خبر ناظرین وہاں پر بہت بڑی ہے آپ جانتے ہیں کہ حماس کا اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ٹاکرا چل رہا ہے اب جب سے یہ ٹاکرا چلنا شروع ہوئے تو وہاں پر جو حالات ہیں وہ یعنی کہ ٹاکرا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے چل رہا ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے جس میں وہاں پر حالات کو مزید سنگین کر دیا ہے وہ یہ کہ فلسطین کا اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائنل فیج میں داخل ہو رہے ہیں اب سوال یہ پیدا تو فائنل فیج میں داخل کیسے ہو رہے ہیں آخر ایسا ہوا کیا ہے تو ناظرین نظر زیر میں رکھی گا کہ امریکہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے ذریعے حل ہو جائے لیکن اس ٹو سٹیٹ سلوشن کے ساتھ ساتھ یہ آپ ذیر میں رکھی گا کہ جو جو سٹیٹ ہے اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا لیکن اس کے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فلسطین کی جو عوام ہیں ان کو ایک ریلیف ملے گا اور ان کی ایک ایلادہ ایڈنٹیٹی بنے گی دنیا میں ایلادہ پہچان بنے گی اور یہ جو جنگ ہے یہ جو لڑائی چل رہی ہوتی ہے ہر وقت یہاں سے جان چھوٹ سکے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیویلیپنٹ اور یہ ہونا بھی چاہیے اب ناظرین یہ ہونا چاہیے یہ یا نہیں ہونا چاہیے اس پر رائے منقسم ہے بہت لوگ اس تو مقتی وائے رکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس طرح سے معاملات کسی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جو آج صورتحال ہے یعنی جو لڑائی کی صورتحال ہے جو جنگ کی صورتحال ہے اس سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سارے معاملے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک علاقہ ہے جس کی وجہ سے مئی کے مہینے میں جنگ چھیڑی تھی یہ وہ علاقہ ہے جس کے اوپر قبضے کے معاملہ چل رہے ہیں اور جس کے اوپر جو یہودی ہیں انہوں نے فلسطینی عوام کو فلسطینی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر وہاں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں اب ان علاقوں میں یعنی کہ شیخ جرا کا جو علاقہ ہے اس کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھئے کہ یہ اصل لڑائی کی وجہ یہی شہر بنا ہوا ہے اب یہ جو شہر ہے ناظرین یہ جلشلم کے پاس ہے یعنی کہ مسجد الاقصہ جو ہے اس کے پاس لگتا ہے یہ شہر یہ بلکہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی جغرافی ہے امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس علاقے کے اندر سے میں آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو خبر ہے ناظرین وہ لے کر آئے ہوں اس کے اندر سے جو کہ آپ کے سامنے اب رکھنے والا ہوں یہ اپنے ذہن میں رکھی گا کہ شہر جرہ کے علاقے میں جو یہودی ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کی انٹرنس کے اوپر یعنی کہ اس کے داخلی راستے کو پابندی لگائی ہے کہ اس میں فلسطینی داخل نہیں ہو سکتے جبکہ فلسطینیوں کے اندر گھر ہے یعنی کہ آپ جاتی دیکھیں کس قدر کی ہوئی ہے اب ان حالات کے بعد وہاں پر ایک مومن نے جنم لیا ایک وہاں پر ایک تحریک نے جنم لیا اور اس نے آج پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری دنیا اس وقت شہدر ہے کہ یہ تحریک کہاں سے آگئی ہے آپ جانتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ سب سے بڑا اس کی مخالفت وہ کرتا ہے اور سب سے زیادہ جنگشت نے لڑی ہے سب سے بڑا پیمانے پر وہ برسرے پکار ہے لیکن اسرائیل کے خلاف حماس نے ایک اور جو جماعت ہے ایک اور جو پارٹی ہے وہ بنائی ہے ناظرین جو میں آپ کے سامنے رہتے لگوں یہ خبر کہتی ہے کہ شیخ جرہ ایکٹیویسٹ انکلوڈیڈ ان ٹائم میگزین موسٹ انفلنشیل لسٹ یعنی کہ حماس کے جو بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے چھوٹی سی جو شیخ جرہ میں کام کرتی ہے اس کو جو دنیا کی سو جو طاقتور ترین گروہ ہیں ان میں شامل کر لیا گیا ہے یعنی کہ اس کی سوپر پاور کو مان لیا گیا ہے یعنی کہ حماس کی سوپر پاور کو مان لیا گیا ہے اب ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسا ہوا کیا ہے جس سے سوپر پاور کو مان لیا گیا ہے تو ناظرین یہ خبر مزید پڑھ لیجئے گا کہ پلسٹینین ایکٹیویسٹ سبلنگ محمد الخود اور مونہ الخود were included in the prestigious time magazine list of the hundred most influential people of 2021 which was published on September 15 reviving heavy criticism of the twins اب ناظرین یہ جو دو نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے محمد الخود اور مونہ الخود ناظرین ان کی تصاویری بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو ہیں یہ twins ہیں بہن بھائیں ہیں اور ان کی جو طاقت ہے اس کا جو چرچہ ہے وہ آج پوری دنیا میں ہے کیونکہ شیخ جراخ کے اندر ان کا اتنا خوف اور دب دبا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات ماننے میں مجبور ہو گئی ہے کہ یہ دنیا کے سو جو طاقتور ترین لوگ ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر یہ چاہیں تو پورا شیخ جراخ کے علاقے کو ایک دفعہ علاقے رکھ سکتے ہیں پورے فلسطین کو علاقے رکھ سکتے ہیں پورے اسرائیل کو علاقے رکھ سکتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے کیا تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس ریزسٹنس کی طاقت ہے ان کے پاس لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کی طاقت ہے یہ اپنی باتوں سے اپنی گفتگو سے لوگوں کو مائنڈ چینج کرتے ہیں اور ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں اور لڑنا بھی جانتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر اپنے مسائل بتاتے ہیں یہ ان کو سنتے ہیں اور ان کے حل دیتے ہیں اور اس کو بہت کوشش کے باوجود اسرائیلی گورنمنٹ بھی ان کو کابو نہیں کر سکی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ اور اس ڈیویلیپمنٹ کو بہت پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب بھی دیر آئے درست تعلیم بات ہے ان کا نام شامل ہو جانے کا مطلب ہے کہ مئی کے مہینے میں حماس نے ایک تو انٹرنیشنل لیول فتح حاصل کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر مجاہدین نے قبضہ حاصل کیا اور اب ناظرین شیخ جراہ کا علاقہ پلسٹائن اس کے اندر ان جو حماس کے دو بچے ہیں ان کو دنیا کے طاقتورتی لوگوں میں شامل کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہوں گے یعنی کہ حالات بدلنے کے لیے جا رہے ہیں اب حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور حماس کی جو مضبوطی ہے اور حماس کی جو فتح ہے اس کو ہم یقینی دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جیسے افغانستان کے اندر ایک حکومت بن گئی ہے مسلمانوں کی اسی طرح سے فلسطین کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی مکمل اسلامی حکومت بنے گی اور غاسب یہودی جو ہیں ان سے جان چڑوانا آسان ہو سکے گا آخر میں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز پڑھ رہا ہوں The Al-Qurd siblings including the Time Magazine list has not been well received by some NGOs and Israeli activists اب جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ناظرین اسرائیلی activists ہیں اور کچھ جو NGOs ہیں انہوں نے صفحے ماتم بچھا دی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر یعنی کہ اس بات پر بڑا غصہ کیا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ناظرین لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غصہ کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں غصے سے معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ معاملات حل ہوں گے طاقت کے ساتھ strategy کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی میں اس پر آپ کو ببارک بات بیش کرتا ہوں کہ کم از کم اچھی خبر جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ہے فلسطین سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا جنگ کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی